موسیقی سن انیس سو اٹھاسی اور بین ازیر کی شہادت پر پوری قوم الیکشن تاخیر پر متفق تھی آج حالات کچھ اور ہیں سپریم کورٹ کے ریمارکس جسٹس مونی بختہ نے کہا سپریم کورٹ ہی بہتر فیصلہ کر سکتی ہے احکامات کی خلاف ورزی ہوئی یا نہیں بیریسٹر علی زفر بولے دو صوبوں کے الیکشن کا معاملہ ایک ہائی کورٹ نہیں سن سکتی سپریم کورٹ کا اختیار اب بھی ختم نہیں ہوا عمران خان سے سابق وزیراعظم کی سیکیورٹی واپس کیوں لی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق سے جواب طلب کر لیا تمام ساکھ کیسز میں عمران خان کی عبوری زمانت منظور چیف جسٹس آمر فاروق نے ریمارکس دیئے درخواست گزار بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کی فالنگ شپ ہے اگر پیشی پر دس ہزار افراد کے ساتھ آئیں گے تو لاؤ انڈ آرڈر کے حالات ہوں گے رانہ سناؤلہ کی کیا حیثیت کس کا نام لے لیا عمران خان کا وزیر داخلہ کی دھمکیوں پر قرارہ جواب کمرہ عدالت میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا خواہش تو یہی ہے کہ دونوں رہیں اگر ایک کو رہنا ہے تو وہ نہیں رہیں گے مزید بولے سیاستدانوں کے لیے مذاکرات کی دروازے ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں لیکن دن پوائنٹ ایجنڈا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے حکومت الیکشن کرائے عمران خان کے خلاف مقدمات کی تفصیل کے لیے لارجر بینچ تشکیل چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ نے منظوری دے دی جسٹس باقی نچفی کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ سمات کرے گا جسٹس تارک سلیم نے لارجر بینچ کی سے فارش کی تھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ہنگامہ آپوزیشن ارکین کی نارے بازی ڈاکٹر وسیم شہزاد نے مطالبہ کیا تحریک انصاف کے تمام سینیٹرز کو تقریر کا موقع دیا جائے شور شرابے کے باعث اجلاس دس ایپرل تک ملتوی کر دیا گیا جلاو گھراؤ اور زل شا قتل کیس حسان نیازی کے جسمانی ریمان کے استعداد مسترد ایٹی سی کا چودہ روزہ جوڈیشل ریمان پی ٹی آئی رہنما کو جیل بھیجوانے کا حکم والد اور اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت دے دی کراچی جمشید کو آٹر تھانے میں بھی مقدمہ تین رکنی تحتیشی ٹیم گرفتاری کے لیے اسلام آباد روانہ امران خان کے خلاف بے بنیاد ٹوئیٹ مریم نواز کے خلاف ایف آئی اے میں درخواست دائر فواد چہدری کی جانب سے درخواست جمع کرائی گئی موقف اختیار کیا مریم نے بے بنیاد ٹوئیٹ کر کے امران خان کی ساخت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جالی ٹوئیٹ کے ذریعے امران خان کی کردار کشی کی مقصد امران خان کے ووٹرز میں مایوسی پھیلانا تھا حکومت کی انتقامی کاروائیاں جاری کراچی سے پی ٹی آئی رہنمہ عرشت صدی کی لاپتا کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی کچھ معلوم نہیں ہو سکا ترجمان نے بتایا عرشت صدی کی صبح آٹھ بجے گھر سے کام پر جانے کے لیے نکلے تھے گمشدگی تشویشناک ہے اور ملک میں بارشوں کا نیا سپیل کل سے مغربی ہواوں کا نیا سلسلہ داخل ہوگا انتیس اور تیس مارکش کو سندھ بھر میں بارشوں کا امکان ہے آندھی جلنے کی بھی پیش گوئی کچھ علاقوں میں یالہ باری بھی متوقع آج کے پی کشمیر اور گلگت بلتستان میں گرد چمک کے ساتھ بادل ورسنے کا امکان تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا بھائی ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظلم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شخصی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتہ نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوٹ بھی پور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسیوں پہ ان کو ہے آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے